ہم میں سے وہ تمام لوگ جو کہ جاننا چاہتے ہیں اور تھوڑا بہت کیلکلس کے اصولوں سے بھی واقف ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے جن کو معاشیات کے اصولوں کو کیلکلس کے ذریعے سے سمجھنا ہے وہ بے شک اس کو دیکھ لیں ورنہ اس والی ویڈیو کو نہ بھی دیکھنا ہماری معاشیات کے سفر میں کوئی خاطر خان نقصان کا باعث نہ ہوگا اس میں صرف اس تصور کو ایک دفعہ اور ثابت کیا جائے گا کہ اجارہ داری والے کاروباروں میں اضافی آمدنی کا کرف ان کے مانگ کے کرف سے دگنا ہوتا ہے تو یہ ہوا مانگ کا کرف یہ قیمت ہے یہ مقدار یہاں ہم دکھائیں گے کہ اضافی آمدنی کی ڈھلان مانگ سے دگنی رفتار میں نیچے کو آتی ہے یا اس سے دگنی سطح پہ منفی سے منفی ہوتی چلی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے تو اس کا فنکشن لیں گے جو کہ الڈجبرا میں تو گرافز کے لیے خاص یہ والا استعمال ہوتا ہے یعنی y equals to mx plus b جس میں m ڈھلان کو تصور کیا جاتا ہے اور b y intercept کو یعنی اس جگہ کو جہاں پہ یہ لائن آ کر کے اس افقی محور سے ٹکراتی ہے ہم اسی کے اوپر کام کریں گے مگر x اور y کے بجائے ہم اس کو قیمت یعنی price والا p اور مقدار یعنی quantity والا q لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا پی equals to mq plus b جس کا مطلب ہوا کہ یہ ہے b اب اس حساب سے جب ہم اپنی قیمت میں آنے والے فرق کو تقسیم کریں گے اپنی مقدار میں آنے والے فرق سے تو ہمیں مل جائے گا m جو کہ ہے ہماری ڈھلان اب ہماری مجموعی آمدنی کیا ہوگی ان سب تصورات کو ہم تفصیل سے پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں تو اب ہم اس کو عمومی طور پر سمجھیں گے تو یہ ہے ہماری مجموعی آمدنی اور یہ مقدار مجموعی آمدنی ہمیں ملتی ہے قیمت کو مقدار سے ضرب دے کے تو یہاں ہم پی کے فنکشن کو لکھ چکے تھے تو اب بس اس کو ہمیں یہاں اس سے تبدیل کرنا ہوگا تو ہم نے یہاں لکھا mq plus b اور پھر اس کو ضرب دے دیں گے q سے جس کا جواب بنے گا mq کا سکوئر پلس b جس کو ضرب دیا q سے اور یہ ہے ایک پیرابولا یعنی نیچے کو آتا ہوا پیرابولا کیونکہ m منفی ہو جائے گا یہ کرو ہے نیچے کو آتا ہوا یعنی m کی ڈھلان منفی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ m یہاں پہ صفر سے کم ہے اور اگر ہماری مثال کے حساب سے یہ صفر سے کم ہے تو یہ ہو جائے گا نیچے کو ڈھلتا ہوا پیرابولا جس کی وجہ سے مجموعی آمدنی کچھ ایسی نظر آئے گی یہاں پہ اضافی آمدنی مقدار کی حساب سے محض ایک ڈریویٹیو ہے اور یہاں آتا ہے ہمارا calculus یہ ایک tangent line کی ڈھلان ہوتی ہے جو کہ دراصل ہمارا مقدار کے حساب سے ڈریویٹیو ہوتا ہے یعنی یہ والا حصہ تو یعنی اگر کوئی ہمیں کوئی بھی فرضی مقدار بتائے گا تو ہم اس مجموعی آمدنی والی tangent line کی ڈھلان کا یہ والا حصہ کتنا ہے آرام سے جان لیں گے تو یعنی یہاں بس ہمیں کیوں کے نظریے سے یہ ڈریویٹیو اٹھانا ہے ادھر ہم مجموعی آمدنی کو total revenue کی وجہ سے tr لکھیں گے تو یہ ہو گیا dtr جو کہ تقسیم ہوا dq سے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مقدار میں چھوٹے سے بدلاؤ سے مجموعی آمدنی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے اور یہاں چھوٹے بدلاؤ سے ہمارا مطلب بہت 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 چھوٹا سا بدلاؤ ہے جس کو calculus کے ذریعے بہ آسانی نکالا جا سکتا ہے تو یہاں m تو مستقل طور پہ یہی ہے اور یہاں q square کا derivative مقدار کے نظریے سے ہو جائے گا 2q تو مطلب 2q کو ضرب دیں گے اس مستقل والے m سے اور یہ بن گیا 2mq پھر یہاں پہ b مستقل ہے ہم ایسا تصور کر رہے ہیں تو اب bq کا derivative مقدار کے نظریے سے بن جائے گا صرف b تو یہ بنتا ہے ہمارا اضافی آمدنی کا curve یا اضافی آمدنی کی لکیر 2mq پلس b یہاں غور کریں کہ اس کا y intercept وہی ہے جو کہ مانگ کے curve کا تھا جو کہ ظاہر ہے وہاں سے شروع ہوگا مگر اس کی ڈھلان اس سے دگنی ہے ہمارے مانگ کے curve کی ڈھلان تھی m ہماری اضافی آمدنی کے curve کی ڈھلان ہے 2m اور چونکہ یہ منفی تھی تو یہ بھی دگنی منفی ہوگی تو یہ کچھ ایسی نظر آئے گی تو اگر ہم تصور کریں گے کہ ہمارا مانگ کا curve ایسا ہے تو ہمارا اضافی آمدنی کا curve ایسا ہوگا یعنی اس کی ڈھلان اس سے دگنی طور سے نیچے کو آتی ہوئی ہوگی اور اس مثال میں منفی طور سے نیچے کو آتی ہوئی ہوگی جو کہ امومی طور پر سچ ہی ہوتا ہے تو یہاں ہم نے سمجھ لیا کہ ایسے مانگ کے curve کے لیے یہی والا اصول لاغو ہوگا اور اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو پریشان ہونے والی بلکل کوئی بات نہیں ہے ان تصورات کو کیلکلس سے نہ بھی سمجھ پانا ہماری ان تصورات کی علمی قابلیت پر قطعی اثر انداز نہیں ہوگا قطعی اثر انداز نہیں ہوگی